پاکستان اور بولی وڈ میں فلمی جوڑیاں ہمیشہ سے ہی فلم بہنوں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں برسگیر پاکو ہند میں ایک ایسا دور بھی گزرا جب ان جوڑیوں کی وجہ سے فلمیں باکس آفیس پر راج کرتی تھی وحید مراد اور زیبا کی جوڑی ارمان، ہیرہ اور پتھر، کنیز، عید مبارک اور رشتہ پیار کعبیں خاصی مقبول ہوئیں وحید مراد کی جوڑی شمیم آرہ کے ساتھ بھی مقبول ہوئی ان دونوں منجے ہوئے فنکاروں کو بہت سے فلموں میں ایک ساتھ دکھا گیا پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے مقبول جوڑی محمد علی اور زیبا کی ثابت ہوئی شبنم اور ندیم نے بھی درجنو فلموں میں ایک ساتھ کام کیا بعد میں آنے والے فنکاروں میں صاحبہ ریمو، نیلی جاویشیق اور ریمہ شان کی جوڑیاں مقبول ہوئیں ان فنکاروں نے درجنو فلموں میں سکرین سینما پر رنگ جمعیا بعد ازاں پاکستان فلم انڈسٹری بے شمار مسائل کا شکار ہو گئی تو فلمیں بننا بہت کم ہو گئی تھی بہت وقفے کے بعد اب صورتحال بہتر ہوئی اور مختلف جوڑیاں بھی سامنے آ رہی ہیں ایسی چند جوڑیوں سے آج متعرف کروائیں گے ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایکن ضرور پیس کر لیں گزش سا چند برسو کی فلموں میں ہمائیوں سید اور میوش حیات اور فاہد مصطفیٰ کے ساتھ بھی میوش حیات کو فلم بینوں نے توجہ دی ہے جبکہ فاہد مصطفیٰ کو ابتدا میں اوروہ حسین کے ساتھ بھی دو فلموں میں بطور ہیرو سرہا گیا ہے 2019 میں اہم فلمیں سینما گروہ کی زنند بننے جا رہی ہیں آج ہم ان فلموں میں بھی جلوہ گر ہونے والی نئے جوڑی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے عید الفطر پر ریلیز ہوئی فلم چھلاوہ میں ازفر احمان اور میوش حیات کی جوڑی کو بھی سرہا گیا ان دونوں فنکاروں نے اس سے قبل ندین بیک کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی میں ایک ساتھ کام کیا لیکن ازفر نے اس فلم میں معاون ادھاکار کی حصیت سے کام کیا جبکہ فلم کے ہیرو ہمائیوں سے تھے پاکستان شوبز کی سپرسٹار ماہرہ خان اور بلال اشرف جو اپنی نئے آنے والی فلم سپرسٹار میں جلوہ کر ہوں گے ماہرہ خان نے اب تک والی ووڈ کے نام اور ادھاکار شاروخ خان اور پاکستان کے ادھاکار خمائیوں سید شہریہ منور کے ساتھ فلموں میں بطور ہیرو انکام کیا اور اب وہ معاون ادھاک کی فلم سپرسٹار میں کیا رنگ جمائیں گی اس کا فیصلہ فلم کے ریلیز کے بعد ہی سامنے آئے گا نوجوان ہدایتکار اسور جعفری نے اپنی نئے فلم ہیر مانجا میں حریم فاروق کے مدے مقابل علی رحمان کا قوس کیا یہ جوڑی گزستہ برس اور ریلیز ہونے والے فلم پرچی میں بھی جلوہ کر ہوئی تھی حریم فاروق ادھاکاری کے ساتھ ساتھ فلم سازی کے عمل میں بھی کامیابی حاصل کر رہی ہیں نئے نسل کے مقبول ہیرو سمی خان اور نیلم ونیر نے بھی فلم رونگ نمبر ٹو میں عید الفطر پر رنگ بکھی رہے دونوں فنکار اس سے قبل ٹیلی ویژن کے مطلب ڈراموں میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں اور سینمل سکین پر بھی یہ جوڑی خاصی کامیاب ثابت ہوئی معروف ہدایت کر ساکر ملک کی فلم باجی میں آمنہ الیاس کے بد مقابل عثمان خالد بٹ کو کاسٹ کیا گیا اور اس فلم میں ادھاکار امیرہ بھی اہم کے دار ادا کر چکے ہیں آمنہ الیاس اور عثمان خالد پہلی بار ایک ساتھ سولہ سکین پر جلوے بکھیر چکے ہیں عثمان خالد بٹ اس سے قبل اینی جیفری کے ساتھ فلم بالو ماہی میں بطور ہیرو کام کر چکے ہیں جبکہ آمنہ الیاس نے بھی تین چار فلموں میں پہلے کام کیا ہے زندہ باغ اور سات دن محبت میں آمنہ کی پرفارمنس کو سپر سال کے موجودگی میں بھی سر آ گیا معروف ہدایت کر احسن رحیم کی سپر ہٹ فلم تیفان ٹربل میں دھوم بچانے والی اداکار آمائی آلی نئے فلم پر ہڈ لف میں معروف انکار شہریہ منور کے بد مقابل آ رہی ہیں قبل ازے شہریہ منور کی جوڑی مائنہ خان کے ساتھ بھی فلموں میں پسند کی گئی اور اب وہ مائی علی کے ساتھ پرفارمنس کا جادو جگہ نے آ رہے ہیں اس فلم کو نامور لکھاری عمران اسرم نے لکھا ہے ادایتکار آسم رزا ہے اور یہ عید الحضاء پر ریلیز ہوگی معروف ادایتکار بلال شہریہ کی بھی فلم مولا جٹ ٹو نامور اداکار فواد خان کے مدب کامل مائنہ خان کو کاس کیا گیا ہے اور ان دونوں سپر سٹارز کو سب سے زیادہ مقبولیت ٹراما سیریل ہم سفر سے حاصل ہوئی تھی ویل ماہرہ اور فواد کی جوڑی کیا سینما سکرین پر غیر ممولی کامیابی حاصل کرتی ہے یا نہیں یہ تو فلم کی ریلیز کے موقع پر ہی معلوم چلے گا ہم نے ناظرین آپ کو نئے جوڑیوں کا ایک متصر جائزہ بتایا نئے ہیروز اور ہیروین کو روا برس لیزنوالی فلم سے بہت امیدیں بابستہ ہیں اب کس ملکی دیوی کس پر مہبان ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میبال آئیکن ضرور پیس کرئے